بہت تکلف کر لیا آپ لوگوں دے دراصل دعوت تو ہمیں کرنی چاہیے تھی بھائی ہم لڑکی والے جو ہیں اس زمانے میں کیا لڑکی والے کیا لڑکے والے اب ہم سب ایک رشتے میں جڑ گئے ہیں تو سب برابر ہیں ہم نے کوئی نیکی کی ہے شاید جس کی وجہ سے ہماری خانی کو اتنا پیار کرنے والا گھر ملا ہے اے جی تو سی صحیح فرمایا آپ چندگی بندیاں چندگی بندیاں ناو ملا ہے جندا جی جی پتر شاڑی پلیٹ ورنی بے خرم آپ لے نا منی پتر شاڑی پلیٹ ورنی بے خرم خانی میں آئے اے ارہم آپ رہنے تو بچیاں دیکھ لیں گی آپ خود کھا نہ کھائیں نہیں نہیں it's okay آپ لوگ کھانا کھاؤ ایٹی میں کھانی کسا کھا لوں گا نا مات میں ماشا اللہ اور انکل اگر بیٹا بولا ہے تو بیٹوں میں لے کام بھی کرنے دیں اب اس بات پر کوئی روے گا نہیں بہت بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا اور بہت مزایا سب کو بس اب آپ لوگ آتے جاتے رہیے گا اپنا ہی گھر سمجھیں اسے اور بڑی آپ جب بھی نیکس ٹائم لاہور آئے نا میرے پاس ضرور آئیے گا لو بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ہرے بھائی ضرور آؤں گی ہامی صاحب کبھی آپ بھی آئے نا ہمارے ہاں ہمیں بھی مہمانداری کا موقع دے آوانگے جی آوانگے سالو تے چپلی کباب بڑی پسند آپ کی لوگ اور یہ آپ کے لئے جھٹکی نوٹی ہوگی بہت زیادہ آجا راج آجا 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 یہ آپ کے لئے یہ آپ کے لئے ایرے بیٹا اس کی کیا سرورت تھی ایرے کیا سرورت تھی اس کی اہنٹی پلیس اس طرح مطولے آراب بیٹا ایدھر آنا خانی مجھے اپنا سیدھا ہاتھ اور ہم کے سر پر لکھ رہا ہے آہ جیتے رو بیٹا جیتے رو اگل انچاللہ بہت جلد آپ یہ ہاتھ خود میرے سر پر رکھے گی باہر سے دو ڈاکٹرز بلو ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سرپرائز ہوں گا لیکن اب لگا کے بتا دینا چاہیے آپ کے ٹھیک ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑو جیتے رو بیٹا